ہی گائز میں لے کر آگئی ہوں آج آپ سب کے لیے میتھی ملائی مٹر کی ایسی ریسپی جو دیکھ سکتے ہیں آپ ایک دم ریسٹرن سٹائل کریمی ڈیلیزز بن کے ریڈی ہوئی ہے وہ بھی جھٹ پر تھوڑے سے انگریڈینٹ سے تو چلیے اس کو بنا لیتے ہیں تو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک بول میتھی لی ہے جس کو اچھے سے واش کر کے رفلی چوپ کر لیا اس کے بعد ہمیں یہاں پر آدھا بول مٹر لگے گی مطلب میتھی کا آدھا آپ کو مٹر چاہیے تو میں نے آدھا بول ہے آپ کو مٹر کو لے کے اچھے سے رکھ لیا ہے واش کر کے اس کے بعد آپ کو پانی میں مٹر کو ڈالنا ہے تو پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر میں نے اس کو اچھے سے گرم ہونے رکھا تھا بہت ہلکا سا سٹیم بننے لگے اتنے پانی میں ہی ہم کو مٹر ڈالنا ہے اس سے مٹر آپ کے ہرے بھی رہیں گے اور سوٹ بھی ہو جائیں گے تو اب ہمیں مسالہ ریڈی کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں پیاج لہسن کاجو اور جنجر لگے گا تو فور اسمال سائز کے پیاج لیے ہیں آٹھ سے دس کے لیے لہسن کی ایسے پندرہ کاجو اور ایک انچ گریٹڈ ادھرک اور دو سے تین بڑے ٹاماتر کو ایسے میں رفلی چوک کیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں میتھی کو اچھے سے فرائے کرنا ہے جیسا ہمیں میتھی کا ٹیس بلکل کروانا رہے اور اچھا سوٹ ہو جائے تو ایک بڑا چمچ میں نے تیر ڈالا اور اس کو میتھی کو مچھے سے اس میں ڈال کر دو سے تین میٹھ اچھے سے ہم اس کو بھول لیں گے تو اب دیکھیں گے میتھی اچھی سوٹ ہو جائے گی سب سے خاص بات کی میتھی کا کڑھ بند پن جو ہے سارا چلا جائے گا تو اس کو ایسے ڈال کر میں نے پاگ گئی تھی نکال لیا ہے دو میٹھ بعد اس کے بعد اب مسالہ ریڈی کریں گے تو ایک چمچ تیر لیا اس میں ہم ڈالیں گے سارا پیاج لہسن اور کاجو ساتھ میں ادرک ان کو ڈال کر پہلے ہمیں اچھے سے کوک کرنا ہے کوک ہمیں اتنا ہی کرنا ہے کہ پیاج ہمارا اچھے سے ٹرانسپارنٹ ہونا چاہیے تب ہی اس سبجی کا ٹیسٹ بہت ہی بڑیا آئے گا تو ساتھ میں اب دمک بھی ڈال دیجئے اب بھی تھوڑا سا ڈال دیجئے اور اچھے سے ہمیں پیاج کو پکانا ہے تو دمک ڈالنے سے پیاج بہت جلدی بھی پکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیاج ایک دم ٹرانسپارنٹ ہو چکا ہے پنک کلر کا تو بس ہمیں ڈالنا ہے اس میں ٹاماتر اور ٹاماتر کو بھی ڈال کر ہمیں اچھے سے کوک کرنا ہے لگوہ اتنا کہ یہ میس ہو جانا چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاماتر بھی ہمارے اچھے سے گل چکے ہیں تو بس ہمیں سارا مسالہ باہر نکالنا ہے اور نکال کر ہم اس کو اچھے سے پہلے تھنڈا کریں گے پھر اس کو ہم گرائنڈ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ میرا اچھے سے ٹھنڈا ہو چکا ہے تو بس اس کو گرائنڈنگ جاز میں ٹرانسپار کریں گے اور ایک دم تھوڑا سا ڈالیں گے پانی تو بس اس پلیٹ میں جو بھی تھوڑا بہت مسالہ لگا ہے تو بس اس میں ہی آپ دو سے تین چمز پانی ڈالیے اس میں ڈال کر اچھے سے اس کا ایک فائن پیس بنا لیں گے اور پیسٹ آپ کا ریڈی ہے اس کو ایک بول میں ٹرانسپار کر لیجے یہ دیکھیں تو ساری چیزیں ریڈی ہیں تو اب چلیے آگے کا پروسس دیکھتے ہیں تو میں نے اب دو بڑے چمز تیل میں دو تیز پتہ ہے مطلب بیلی تھری گرین کارڈموم یعنی الائچی اور دو لیونگ ڈالا اس کے ساتھ ایک چمز جیرہ ان سب کم اچھے سے پہلے پکا لیں گے آپ دیکھیں کہ تیل میں اچھے سندھ کا آرومہ آ جائے گا تو ہم اس کے پر ڈالیں گے اس میں پیسٹ تو آپ فلم کو لو کر دیجئے نہیں تو آپ کے اوپر اس کے چھیٹے پڑیں گے تو ڈال کر پہلے اچھے سمیں مسالے میں اس کو مکس کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے جرور ٹرائے کریں پسند ہے تو لائک شیئر اور سسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اس کے بعد ہم اس میں بٹر ڈال دیں گے اور میتھی بھی ڈال دیں گے ساتھ میں تو اس کو ڈال کے پہلے اچھے سا مکس کر دیجئے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم نمک جرور ڈالیں جیسے ہمارا جو بھی پیسٹ ہے یہ بہت اچھے سے پک جائے ٹیسٹ اس کا بہت اچھا ہے تو ساتھ میں ہم نمک ڈال دیجئے نمک ہم نے پہلے بھی ڈالا تھا تو اپنے حساب سے ڈال لیے گا نمک ڈال کے اس کو پہلے اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ڈھک دیں گے گے جو ڈھک کر ہم اس کو اچھا سا کوٹ کرنا ہے چھے سے ساتھ میٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے سیپریٹ ہو چکا ہے ہمارا مسارہ بہت اچھے سے پک چکا ہے تو بس اب اس میں ڈالیں گے دو چھوٹی چمچ دھنیا پاورڈر ایک سے ڈیڑھ چھوٹی چمچ ریڈ چلی پاورڈر اس کے بعد پنچ چوب ٹرمریک یعنی حلدی پاورڈر ان کو ڈال کے اچھے سے مکس کریں گے اس سے سا کلر اور ٹیکچر دیکھیں کتنا بڑیاں دیکھ رہا ہے یمی اور ڈیلی سے دیکھ رہی ہے ابھی تو کچھ ڈالا نہیں ابھی تو پروسس دیکھیں اس کے بعد ہم نے یہاں پر 3 سے 4 گرین چلی کو سلٹ کر کے ڈالا یہ بہت اچھی دیکھتی ہے کھانے میں اچھا آتا ہے یہ تھوڑی گاڑی تھی تو میں نے آدھا گلاس کے لگوز میں پانی بھی ڈال دیا کیونکہ آپ بھی یہ جالا کوک ہوگی تو اور گاڑی ہو جائے گی تو اگر آپ کو بلکل تھی چاہیے تب اس کے ایک بڑھ سکتے ہیں پانی اور اس کو ڈھک کر ہمیں اچھا سے کوک کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 5 منٹ کے لگو میں نے کوک کیا ہے اور ہمارا بلکل ایک دم بند کے ریڈی ہے میتھی ملائی مٹر تو بس اس میں لاز پروسس کریں گے کہ ہمیں گیس بند کرنا ہے اور 3 سے 4 شمچ ہم گھر کی ملائی ڈالیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ ایک دم بڑھ جائے گا بہت ہی انہانس ہو جائے گا اس کا ٹیسٹ ایک دم کریمی ٹیکچر اس کا بنتا ہے بلکل ریسٹو سٹائل اب دو کی جگہ چاہ روٹی کھانے پسند کریں گے اس اتنی جگہ ٹیسٹی ہوتی ہے داز میں ڈالیں گے فرش کورینڈل لیپس اور ایک چمچ گرب مسالہ اور اس کو ڈال کر بس ہمیں لاز میں 2 سے 3 منٹ اور کو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کی میتھی ملائی مٹر بند کے ریڈی ہو جائے گی جیسے آپ کو ریسٹو میں ملتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 3 منٹ ہو چکے ہیں اور آپ اس کا ٹیکچر دیکھئے ریسٹو میں ملنے والی میتھی ملائی مٹر سے کہیں جیدہ اچھی ہے گائز تو اس کو گرما گرام آپ سرب کریے گھر کی تھوڑے سی سامان سے بنساتی ہے تو آپ اس کو فٹر پڑ جائے ایک بار بنائیے کومنٹ کر کے جرور بتائیے کہ وہ کیسا لگا اور اگر پسند آئے تو پلی چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب جرور کریں تو چلیے ایک بار ٹرائے کریں کومنٹ کر کے بتائیں ملتے ہیں ایسی ٹیسٹو ایسی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے بائی تھنکس پر واشنگ میری ویڈیو